نمسکار ساتھوں آپ سبھی لوگ میری ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بلکل بہتابو رہتے ہیں ہمیشہ سب سے پہلے اپ ڈیٹ یہی ملتی ہے اور سب سے پہلے کوئی بھی مانگ اٹھانے ہو تو میں ہی اٹھاتا ہوں دوستو پھر سے یہ بڑے بڑے نیتہ ہے جو ہے بہت سارے چھٹ مٹ نیتہ جو ہے زیادہ بھنتے پھڑتے ہیں پر یہ کبھی ایک مانگ نہیں اٹھاتے کی جو ہے جلدی سے جلدی آپ پٹواری کا ریجلٹ جاری آخرکار کیوں نہیں کر رہے ہو اس کے پیچھے ریجن کیا ہے اور آپ نے چار بار تو پٹواری کے پد بڑھا دیئے ایسا کیا معاملہ چل رہا ہے پٹواری میں اس کے علاوہ ہم بات کریں ویڈیو کا سیلے بس ایک مجاگ سی بن گئی ہے بیروزگاروں کے ساتھ بیروزگار بار بار میں مانگ کرتے ہیں کہ ہمارا سیلے بس ٹوپیک وائز بتایا جائے پر نہیں اب تک جو ہے وہی سیلے بس اور اسی سیلے بس کو دوبارہ سے کوپی پیسٹ کر کے دینے میں ان کو ایک سی ڈیڑھ مہینہ لگ گیا آخر کا چل کیا رہا ہے بورڈ میں یہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ایک پیج کا اسی پیج کو اٹھا کے اور بیو سائٹ میں ڈالنے میں اتنے دن لگ گئے کیا وہ ایک بٹا تین مائنس مارکنگ اور ایک سو بیس پرسنن کرنے میں ڈیڑھ مہینہ کا وقت لگ گیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے مجھے اب تک سمجھ میں نہیں آ رہی اب آج آپ کو بتاؤں گا کہ بورڈ کے عدیق سے اتنی بڑی گلتیاں کر رہے ہیں آپ کو جان کے ہسی آئے گی چلیے بتاتا ہوں میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں ویڈیو کو انتدیک تک دیکھنا میں آپ کو سچ بتانے والا ہوں کیونکہ آپ کے پٹوارے کا جو پیپر ہے اس میں بڑی جو ہے لیول پر دھاند لے باجی چل رہی ہے بڑے لیول پر پیپر بھک رہے ہیں سچ ہے تو دیکھئے جہاں پر دوستو اب آپ ہی خود بتائیے جہاں پر کیا آج دو جار اکیس ہے دیکھئے یہ آج ہی کا نوٹیس ہے انہیں جنوری دو جار اکیس کو نوٹیس جاری کر رہا ہے راجستان کرمچاری چین بورڈ کے عدیق سے ہری پرساز سرمانے اب آپ ایک بات یہ بتائیے ہر بار پد کیوں بڑھا رہے ہیں میں پہلے پٹواری کی بات کر رہا ہوں دوستو ایک منٹ رکھ کے ویڈیو والو پہلے میں بات کر لیتا ہوں یہاں پر دماغ خراب تو ویسے ہی ہے ان کے اوپر تو ویسے گصہ آتا ہے اور پھر بولتے ہیں آپ بچے گلت کیسن کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ بات مان لی ہے ٹھیک ہے ہم گلت کرتے ہیں آپ سہی ہو آپ پھر ایکجام کرواتے ہو سب کچھ کرواتے ہو ایک بات سمجھ میں نہیں آرے پٹواری میں بار بار میں پد بڑھ رہے ہیں کیوں کیونکہ او ایم آر سیٹ کے انہوں نے زیادہ پیشے لے لی ہے اس لئے بار بار میں یہ پد بڑھ رہے ہیں نہیں تو ایک بات بتاتا ہوں آپ لوگوں کو شنگنک دو جار اٹھارہ انیس کی ویکنس یہ کیا اس میں ساڑھی چار سو پد نہیں کرنے چھئے کرنے چھئے نا جائج مانگے نا ان لوگوں کی مانگ کر رہے ہیں وہ پد بھی کھالی ہے پٹواری میں پد کھالی نہیں ہوں گے نا پھر بھی لائیں گے پد کہیں نہیں کہیں سے مانا نہیں کر رہا گلت ہے یہ سا گلت نہیں بتا رہا پر بتاؤں گا ایک دن آپ یاد کرو گے ریجلٹ آنے دینا یاد پڑ جائے گی اتنی پد بڑھانے کے بعد بھی آپ کی کٹوپ ہائی نیر جائے نا تب بول دینا کہ سر آپ نے گلت بولا تھا آپ جھونٹ بول رہے تھے پر سچ بتاؤں گا اس دن کٹوپ دیگنا آپ آپ بتاؤ سنگنک میں کیا پد نہیں بڑھ سکتے سنگنک میں بڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اسٹینو گرابر میں پد بڑھ سکتے ہیں نہیں بڑھ سکتے کیا اسٹینو گرابر میں پد بڑھ سکتے ہیں ریٹ پر اقصہ میں کیا پد نہیں بڑھ سکتے کیا مطروں راجستان پولیس کونسٹوپل کی جو اتنی پدوں میں ویکنس نکالی ہے کیا جو آگے دوبارہ سے پیسے کمانے کے لئے نکالیں گے دوبارہ سے ساڑھی چار آزار پدوں میں وہ اسے میں جوڑ کے نکال دیں کیا ہو رہا ہے ان کو یہ بات میں پوچھنا چطو کیا راجستان کے بیروجگار پاگل سمجھ رہے کہ انہوں نے راجستان کے بیروجگار کیا پاگل ہے ان کے پاس زیادہ پیسہ آئے زیادہ تیاری کرنے کے زیادہ روم کے پیسے ہیں کیا یہ گریب کسان کے بیٹے اور گریب مزدور کے بیٹے دکھنے رہے سرکار کو یہ بات آپ خود سوچئے ایک بار مند میں لائیے اس بات کو کہ سرکار چاہ کیا رہیے آپ لوگوں سے آپ لوگ کبھی سوچ رہے ہو کیا اس کے بارے میں اچھے سے گھرائے سے سوچئے اور یہ نیتاؤں کے بارے میں سوچئے یہ نیتا کبھی یہ نہیں اٹھاتے کسی بی آئی کی مانگ کرو یہ کبھی نہیں بولیں گے یہ کبھی نہیں کہیں گے پیپر کو رد کرو اس میں دھاندلے باجی ہوئی ہے کبھی نہیں کہیں گے یہ کہیں گے جلدی سے جلدی ویکنسی لاؤ ہمارا نام ہو جائے گا ویکنسی تو ویسے بھی آنی ہے آپ لوگ جانتے چاہیے نیتا کہیں یا نہ کہیں ویکنسی تو آنی ہے آج آنے تو کل آ جائے گی ایک دن لیٹ آ جائے گی پر ویکنسی آئے گی اتنا بتا دیتا ہوں آپ کو پر یہ کبھی یہ مانگ کیوں نہیں کرتے جسے ویڈیو کا سیلے بس آیا تو اس میں مانگ یہ کیوں نہیں کر رہے کہ یہ سیلے بس میں بدلاؤ ہونا چاہیے کیوں کیا ہے آخر کار چل کیا رہا ہے کھل سمجھ میں نہیں آرہا بلکل بے روجگار پریشان ہے مجھے ابھی وہ سارے کول آئے اس لئے میرا بھی دماغ خراب ہے اور ایک بات بتاؤں آپ کو یہ جتنے بھی بچے ہیں یہ جتنے بھی نیتا ہے چھوٹے بڑے جو بھی میں بھی مان لو ایک ان میں کچھ بھی مان لو دوستو مجھے نیتا مان لو میں تو ایک آپ کو نیو جن پورمیرسن ہوں دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے لاؤں میں کچھ نہیں ہوں نیتا بیتا ٹھیک ہے میں ایک بات بتاؤں میں ایک ٹیچر ہوں میں آپ لوگوں کو بتاؤں یہاں پر آپ لوگ دھیان سے سنیے میری بات پٹواری کے ریجلٹ کی مانگ جلدی سے جلدی کیوں نہیں کر رہے ہیں ایک بات بتاؤں آپ ہری پرساز سرما نے پہلے کہا دسمبر اب جنوری کر رہا ہے اور جنوری نکل گیا تو پھروری کہے گا کیا کر لوگے کچھ نہیں کر پاؤ گے ٹھیک ہے اس لئے میں آپ سے کر رہا ہوں جاگو اب آپ کے پاس سمیہ ہے وہ وکاس جاکر جی جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں مجھے ان کو دل سے سلوٹ کر آتا ہے دوستو کہ وہ آج جو ہے اتنی ٹھنڈ پہ خود انسن میں بیٹے ہیں اکیلے اتنی دم ہے دوستو ایسے بندے ہونے چیئے از راجستان میں ایسے بندے چیئے آپ ویڈیو کا سیل بس آرہی دیکھ تو لیجئے ایک بار سوچ تو لیجئے آپ ان بیروجگار نیتاؤں کو سب کو بتائیے میں کسی کا نام نہیں لوں گا دوستو میری طرف سے سارے نیتا ایک جیسے ہیں ایک جیسے سارے نیتا ایک بھی نیتا کہ میں الگ سے بات نہیں کر رہا ہوں کسی کے بارے میں برائے نہیں کر رہا ہوں سچ میں سب اچھے ہیں ویسے تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ آپ کے لئے مانگ اٹھاتے ہیں ویسے میرے لئے سب اچھے ہیں پر ایک بات بتاؤ یہ ایسی مانگیں کیوں نہیں اٹھاتے ہیں میں تو بس یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں ان سے چلی آپ ویڈیو کا سیلیبس دیکھیں ایک بار آئیو دیکھو آپ ایک بار ویڈیو کا سیلیبس تو دیکھیں یار ایک بار دیکھ تو لیجئے آپ ایک بار سیلیبس یہ اتنی سی ایک بات چینج کیے ہیں انہوں نے سو انکو کا پیپر پہلے بھی تھا دو گھنٹے کا پیپر پہلے بھی تھا کیول یہ ایک سو بیس لکھیں اور یہ ایک بٹا تین لکھیں اس میں جاری کرنے میں ان کو پہتالیس کے دن کے لگ بگ لگ گئے تیس سے پہتالیس دن لگ گئے اس کو اب دیکھ لو آپ اتنی بڑی بات ہو گئی اتنی سیکھ میں سیلیبس میں دیکھو اب یہ سیلیبس ہوگا اوپر کا سیم ایجی ٹیچ سیلیبس ہے اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے یہ سارا سیلیبس ہوئی ہے دیکھو یہاں کیا لکھا ہے انگریجی ہندی گنیت سادار مانسی کی ہوگی تھا ترک سکتی اور وسلیشن آتما کی ہوگی تھا یہ کیا ہے کمپیٹر بنیادی گیان مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا پڑھوں اس میں کیا پڑھوگے بھائی آپ بتا دو جو کوئی زیادہ گیان دینا چاہے وہ بولے کہ آپ پڑھ لو سر یہ یہ ٹوپک آئے گا تو مجھے بتانا بھائی ایک بار میرے موبائل نمبریں لو یہ موبائل نمبر بھی لکھ دیتا ہوں مجھے بتا دینا کون سا ٹوپک پڑھوں اور اس کے باہر آ گیا تو پھر دیکھ لینا بی آسی نب سیتیس تیویس انسٹ یہ میرے موبائل نمبریں کسی کو سمجھ میں آ جائے کہ میں گھنیت میں کیا پڑھوں اور انگریجی میں کیا پڑھوں اور ہندی میں کیا پڑھوں اس کے باہر نہیں آنا چاہے اور کمپیٹر میں کیا پڑھوں اس کے باہر نہیں آنا چاہے میں پہلے بتا رہا ہوں کوئی بھی ودیارتی ہے مجھے پکس ٹوپک بتانا دس پندرہ آگ جو بھی بتانا ہے آپ کو وہ پکس ٹوپک بتا دینا کہ سر یہ آئے گا آپ یہ پڑھ لو ٹھیک ہے کسی کو زیادہ گیان ہے اور جدہ گیان دینا چاہتا ہے مجھے تو اس نمبروں پہ بتا دینا یہ بھائی مجھے آج تک سمجھ میں نیائے سیلے بس میں ہیں کیا پانچ چھ سات آٹ نو نمبر کے جو یہ یہاں پڑھ ٹوپک ہے ان میں یار اس کو چینج کر دو کم سے کم ایک بار بے روجگاروں کے اوپر دھیان دو کبھی آپ بے روجگار رہوں گے تو آپ کو بھی شرم آئے ہوگی ایسا کوئی سیلے بس ہوتا ہے گیا دہنے واد دوستو آپ کی آنکھوں میں کھون کے آنسو آ جائیں گے اتنی کٹوپ جائے گی کوئی سوچے گا نہیں اتنی دہنے واد مطروں میں لگاتا آپ کے لئے مانگ اٹھاتا رہوں گا میں ایموشنل ہو گیا تھا اس لئے میں نے یہ ویڈیو بنایا آج اتنی دیر رات کو میرا دماغ عراب ہو رہا ہے بہت لوگوں کا کول آ رہا ہے کہ سر سیلے بس وہی آ گیا ہم کیا کریں کس کی تیاری کریں اور اس بار مائنس مارکیں گے سر بہت سارے بچے اداع سے اب کیا کروں بتاؤ میں کیا کروں دوستو آپ لوگ مانگ اٹھائیے آپ لوگ بورڈ کارے لے سب ہی میں جائیے اپنے نیتاؤں سے بولیے دہنے واد دوستو آپ بولیں گے اور آپ مانگ اٹھائیں گے بلکل دہنے واد